السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیاری ویس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم بات کریں گے گریز کے ورک پرمڑ کے بارے میں اور اس کے بعد گریز کے ویزا ریشو کے بارے میں تو پلیز آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا آپ صورتحال ہے اور کیا نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی جو اور آگے سے ہو سکتا ہے ان کا سوال کا جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہی اسی ویڈیو میں ہو اچھا ایک بھائی کا کافی لوگوں کا مطلب میسج آیا تھا کہ بھائی ہمارا جو ہے نا ورک پرمڑ آ چکا ہے تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اور یہ میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کا ورک پرمڑ آ چکا ہے تو آپ کا امپلائر جو ہے جس نے آپ کا ویزا پلائی گیا ہے آپ ان سے کنٹنٹ کریں ان سے رابطہ کریں کہ بھائی ہمارا ورک پرمڑ آ گیا آگے کیا شیڈول ہے اگر آپ آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جائیں سب سے پہلے گریز ہوئے ہیں امبیسی جو ہے نا ان کا اپوائنٹ ونٹ لیں اپنا انٹرویو دیں اور اپنا ویزا سٹیمپ کروائیں سیمپل سی بات ہے اور ایک اور بات بتا دوں جن کے دو ہزار تئیس کی جو ہے نا ورک پرمڑ آئے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک بہت اچھی اور بہت ہی خوش قبر والی جو ہے نا یہ مطلب خوش والی بات ہے خوشی والی کہ جب دو ہزار تئیس کی جتنے بھی انڈ پر ورک پرمڑ آئے ہیں نا وہ دو ہزار چوبیس میں امپروو ہو رہے ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں تقریباً چھے سے ساتھ جو ہے نا ویزے وہ دو ہزار تئیس کی جو ہے نا ورک پرمڑ آئے ہوئے تھے انہوں نے دو ہزار چوبیس میں اپنا انٹروو دیا ہے وغیرہ اور ان کے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں گریس کا جو ہے نا سٹاف چینج ہوا ہوئے اور بہت ہی اچھا سٹاف ہے کیونکہ جب یہ سال کے شروع میں گریس اور رومانیہ جو بھی جتنے بھی ملک ہوتے ہیں وہ اپنے ریکوائرمنٹ دیتے ہیں بیسی والوں کہ ہمیں اتنے بندے چاہیے ہوتے ہیں اور گریس والے جو ہے نا وہ زیادہ جو جیسے ہم ابھی ترکی والے پاکستانیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اسی طرح جو ہیں جنان والے وہ انڈیا والوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں سب ان کی مین جو چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس چیز سے پریشان ہے کہ جو پاکستانی لوگ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد جب وہ آتے ہیں پاکستان سے آنے کے بعد وہ جو ہے نا آگے زیادہ ڈنکی لگا جاتے ہیں اس ویے سے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی انڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتے بھائی یہ تو سارے کرتے ہیں بنگالی کرتے ہیں انڈیا کے کرتے ہیں سارے کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب جو ڈنکی بارا سیئر ہے نا وہ بلغل ختم ہو گیا یہاں سے آپ نے جب جنان میں جانا ہے جس کام کے لیے جانا ہے جس ورک پرمیٹ پہ جانا ہے جس مالک کے پاس جانا ہے وہی آپ کو اگر آپ نے کی اور جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس سے اب میں مطلب ایک جیسے کہتے ہیں اس سے ذریعہ درخواست کرنی کہ میں جو ہے نا آگے جانا چاہتا ہوں یا کسی اور کو کام پہ جانا چاہتا ہوں تو وہ آگے مطلب آگے جانے دے تو ٹھیک ہے نہیں جانے دے تو وہ آپ جا نہیں سکتے ہیں یہ سب سے جو ہے نا ایک جو انہوں نے ویزو کے اندر جو ہے یہ تبدیلی کی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویزا جو ہے نا اس کا سٹیکر بھی چینج ہوا ہوئے کیونکہ وہاں سے آپ کو پتہ چاہتا ہے آپ ائرپورٹ وغیرہ پتہ کرنے کے آپ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ فلانا ڈاکومنٹ دے یہ وہ دے آپ کہاں جا رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا آپ کا ویزا سامنے رکھتے ہیں تو فوراں سے ان کو پتہ چال جائے اس کے مالک کا نام کیا ہے اور اس کام پہ یہ جا رہے ہیں یہ ان کا ورک پرمٹ ہے یہ سارا کچھ ان کا سامنے جو ہے نا آ جاتا ہے اچھا جن کا ورک پرمٹ آیا ہے دو ہزار تیس کا یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ دو ہزار چوبیس بھی جو بہت ہی اچھی خبر لے کے آ رہا ہے کیونکہ یہ پیچھلے دنوں میں جو ویزے نکلے تھے میں نے آپ کو شاید ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ جب دو ہزار تیس کی جو ہے نا ویزا ریشو بہت ہی ایک سلو تھی مطلب دس پاسپورٹ سیب ہوتے تو اس میں سے ایک جو ہے نا ایک دو ویزے سٹیم پورٹ ہوتے تھے اور اسی طرح جو ہے نا دو ہزار چوبیس میں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ دو ہزار چوبیس میں بہت ہی اچھی ویزا ریشو ہوگی کیونکہ کریس میں اس ٹیم لیبر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے سب سے زیادہ جو لیبر شارٹیج ہے وہ ہے ایگری کلچر پہ کیونکہ ایگری کلچر کے لوگ بہت ہی کم ہیں اور بہت ہی جو ہے نا کم کام کرنے ہیں کیونکہ جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا مطلب بڑے خوش خوش جاتے ہیں بس ہم جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے وہ کام جب کرتے ہیں تو ان کا وہاں پہ بیٹھ کے پروگرام بن جاتا ہے کہ اب ہم اٹلی جائیں فرانس جائیں سپینج جائیں وہاں پہ جو ہے نا اچھا کام ہوگا اور آسان کام لیکن ہوتا ہے بلکل ایسا نہیں ہے تو ایک اور آپ کو سب سے بڑی جو ہے نا خوشکبری کیونکہ یہ آج ہی مجھے پتا چلا ہے کہ جو جنان میں تین سال سے یا پانچ سال سے رہ رہے ہیں جنہوں جو ڈنکی لگا کے گئے ہیں تین سال سے جو رہ رہے ہیں ان کو ایک ایف آر سی دی جائے گی اور جو پانچ سال سے چھ سات دس سال سے جو اینہ کام وہاں پہ کر رہے ہیں ان لیگل طریقے سے ان کو جنان اپنا پاسپورٹ دے رہا ہے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے وہ مطلب رومانیہ کا سوری چاہے لپال کا ہو جس ملکہ بھی ہو نا وہ مطلب اس کو دے رہے ہیں ویزا جس دس سال کے اوپر جو کام جنہوں نے کیا ہے وہ ان کو جو اپنے ویزا جو اعلاؤ کر رہے ہیں اس کے بعد جن کو تین تین سال ہوئے ہیں ان کو ایف آر سی دے رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو وہاں پہ پریشان ہوتے تھے کہ جب ان کو پکڑے جاتے ہیں جو یہاں سے ڈنکی لگا گیا ہیں وہاں پہ جب پکڑے جاتے تھے ان سے کافی ساری جو اچھی خاصی رقم لی جاتی تھی تو بتایا جاتا تھا کہ بھائی اب ہم آپ کو پاکستان ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے انسکریڈر سے وہ کافی ساری مطلب اچھی خاصی رقم دیتے تھے تو یہ ان چیزوں سے جو ان کی جان چھوٹ گیا ہے تو ویزا ریشو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فضل سے دو ہزار چوہ بھی اس میں بہت ہی اچھی ہوگی اور یہ دیکھتے ہیں ابھی مارچ آنے والا مارچ میں کچھ پاسپورٹ ریشو ہوں گے تو پتہ چلے گا کیا اور فیبری میں بھی انشاءاللہ جو ہیں پاسپورٹ ریشو ہو رہے ہیں جیسے ہی وہ مطلب پاسپورٹ ریشو ہوں گے فوراں سے پتہ چل جائے گے ویزا ریشو اچھی ہے تو اور کوشش کریں کہ سال کے شروع شروع میں آپ اپنا ویزا پلائی کروائیں اور اپنا ڈاکومنٹ کلیر کروائیں ڈاکومنٹ بھی میں تقریبہ ہر ویڈیو بتاتا ہوں تو پلیز اگر آپ نے جانا ہے آپ جانے کے لئے سیریس ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سال کے شروع میں اپنا جو ہے نا کیس کروائیں انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرم سے اگر آپ کا جانا نصیب ہوا تو آپ ضرور جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک اور چھوٹی سی میں بات بتا دوں جب آپ رومانیاں یا یونان کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اب وہ ویسے والی بات نہیں رہی ہے کہ اب جو ہے نا آپ کہیں اور شنجن میں چلے جائیں ایسی بات بالکل نہیں کیونکہ ابھی کافی سارا جو ہے نظام انہیں نے سخت کر دی ہے اور ڈنکی والا تو بالکل نظام جو ہے نا ختم ہو گیا ہو سکتا ہے ایک دو راستے ہوں کیونکہ لوگ تو تلاش کر رہی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے لیکن جو مین راستے تھے جن سے زیادہ لوگ جا رہے تھے وہ بالکل بند ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ ڈنکی لگائیں آپ یہ کریں وہ کریں اللہ پاک جتنے بھی میرے بہن بھائی اس کام کے لیے جنہیں نے پیسے دیئے میں یا جن کو ارادہ بان رہے ہیں اللہ پاک ان کو کام یاب کرے بہت سی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ دوہزار چوبیس کی جو ہے نا وضائش بہت اچھی ہو گیا اور اس ایک ساتھ مجھے زیادہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس سال میں کیا کیا ہونے والا اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ہے نا ایگری کلچر میں بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بھائی کا نمبر بھی دوں گا اگر کسی بھائی نہیں جانا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر لیں تو آپ کا کام انشاءاللہ لازمی ہوگا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دین جائزت آپنا ڈیرے سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ